مبینہ سیاسی مداخلت نامنظور ایک اور آواز بلند نشتر میڈیکل یونیورسٹی ملتان بنج یونٹ کے ایگزیکٹیو ڈائریکٹر مصطافی ڈاکٹر نوید اکتر نے اسطیفہ سیکریٹری سپیشلائزد ہیلتھ کو بھیجوا دیا ڈاکٹر نوید اکتر کو دو ماہ قبل اضافی عہدے پر تائینات کیا گیا تھا خسرے کی وباہ نے ملتانیوں کی جان نہ چھوڑی نشتر اسپتال میں زیرے علاج سات سالہ بچی دم توڑ گی کسان اسپتال میں اٹھائیس بچے زیرے علاج روہ سال متاثرین کی تعداد سات سو ایک ہوگی کسان محنت کی کمائی اونے پونے فروخت کرنے پر مجبور میں ملتان سمیر جنوبی پنجاب کے کسان گندم کے مناسب دام نہ ملنے پر پریشان باردانہ کی تقسیم بھی غیر منصفانہ قرار دے دی کہا کہ اچھی قیمت نہ ملنا موشی قتل ہے انتالیس سو روپے فی مند بہت کم قیمت ہے باردانہ جے رہے ہو تو آپ کو پتہ ہے اندھی آج کل کی ماتے جاٹکہ کرے سی انت تقریباً اٹھما مہینہ نہر سکی بھئی ہے مولدہ پانی لالاک ہے انہوں نے کیا خرچے پورے تھی سن جو نہر میں پانی تین مینے ہوتا ہے چار مینے نہیں ہوتا ہے اس میں خاد بھی جو ہے نا مہنگا ہوتا ہے کٹائی میں بارا یہ ہے کہ ڈیڑھ من بگی کی ایک مزدوری ہے اگر جیٹ جو کہتا ہے نا وہ کہتا ہے جو ہماری فری کاٹو اس کی حساب سے جو نا ہم مزدور جو نا پورا سال میند کرتا ہے اس پر کاش کہتے ہیں بھی جو نا پانی کی بیج لے کھاد لو جب جانے لینے جاؤ تو کہتے ہیں ہے نہیں کنے کاٹتے ہیں پریشان بیٹھیں کیا کروں مجبوری ہے ساڑی منڈی ہے چاہی ہیں ڈیڑھ سو دا خرچہ کر کے اتہ ہم بتری سو نالوی چینے پہ ہیں ابھی سن رہے ہیں خریدی نہیں ہے کوئی کہہ رہے ہیں اٹھاوی سو کوئی کہہ رہے ہیں چار ہزار کوئی انتالیس سو کہہ رہے ہیں پورا کن فارم نہیں ہے ابھی خریدی نہیں ہے پتہ نہیں ہے کیا ریٹ چلے گا کیا نہیں چلے گا ایک ادھ منڈ تو خرید رہے ہیں ابھی ضرور خرید رہے ہیں دو لے جاتے ہیں اٹھانویں باقی خالی چلا جاتا ہے وہ کم از کم کوئی کہتا ہے اٹھائیس سو ہے کوئی کہتا ہے پتیس سو ہے سرکار کو گندم فروغ کرنے کے لیے بات دانے کا حصول ملتان سمیت جنوبی پنجاب میں گندم خریداری مراکز قائم آن لائن نیب کے ذریعے کسانوں کی ریجسٹریشن جاری فی ایکر سو کلو کی چھے بوریاں دی جائیں گی سندھ کے بیپاریوں نے پنجاب کی منڈیوں کا رکھ کر لیا تین ہزار تین سو سے تین ہزار چھے سو روپے فی منگندوں کی فروغ چاری پنجاب حکومت کی لیٹ خریداری فالیسی سے کازکار پریشان یوٹیلیٹی سٹورز بھی مہنگائی کرنے کی دور میں شامل ملتان میں سبسیڈی والا گھی تیس روپے فی گلو مہنگا یوٹیلیٹی سٹورز بھی ریلیف کی فراہمی میں ناکام ہو گئے شہری مایوس ملتان میں اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ چائنہ لیسن ادرک بدستور چھے سو روپے کلو ٹماٹر اسی روپے چکن پانچ روپے فی کلو سستہ مٹر مسلسل مہنگا تین سو بیس روپے میں فی کلو فروغ جاری غیر موسیر شناکتی کارڈز پر جاری سمز بند کر دی جائیں موڈل خانوں کی طرح موڈل نادرہ آفیس بنائے جائیں گے وزیدہ اقلا موسیر رضا نفی کے اقامات کہا کہ موڈل نادرہ آفیس سے عوام کو بہترین سہولیات ملیں گے بشلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی نچکاری کا حتمی فیصلہ میک کو کی نچکاری کامل مکمل کرنے کے کامات مجموعی طور پر چار کمپنیوں کی تشکیلیں نو کی جائے گی سمری کابینہ کو بیچوائی جائے گی مرازلہ جاری بنجھا پولیس کے کرپٹ افسروں کے گرد گھیرہ تنگ اتصاب کا شکنجہ کس لیا گیا کارکردگی ریپورٹ مرتب ہوگی کوفیا ادارے ایس اچوز آر پی اوز کی ریپورٹس تیار کریں گے زمنی انتخابات کا دنگل الیکشن والے ازلاح میں اٹھارہ ایپرل سے بائیس ایپرل تک دفعہ ایک سو چوالیس نافس نوٹیفکیشن جاری اسلح کی نمائش اور فائرنگ پر پبندی آئیت کر دی گئی این اے ایک سو اٹھاریس ملتان میں زمنی الیکشن کا دنگل کاغذات کی وصولی اور جمع کرانے کا سلسلہ جاری ریٹرنگ آفیسر کے مطابق چودہ امیدواروں نے کاغذات نامزدگی حاصل کر لی ہیں 29 ایپرل کو انتخابی نشانات الارٹ ہوں گے پولنگ 19 مائک ہوگی الیکشن ٹربینل ملتان بنچ میں پندرہ اپیلوں پر سمات فارم سنتالیس کے مصدقہ کوپی لفت نہ ہونے والی دس اپیلوں پر اعتراض امیدواروں کو پندرہ روز کا وقت دے دیا گیا پانچ اپیلوں پر نوٹیسز فریقین نو مائکو طلب ویڈیسٹر تیمور نے ملتان حلقہ این ایک سوٹالیس سے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیئے روحی سے گفتگو کرتے ہوئے امیدوار کا کہنا تھا پہلے بھی اصولی موقف کی وجہ سے الیکشن جیتے تھے زمنی الیکشن کی برپور تیاری کر رہے ہیں ڈیڑا غازی خان کے حلقہ پی پی دو سو نوے میں زمنی الیکشن کا دنگل سجنے کو تیار آر او کی جانب سے انتظامات مکمل علی یوسف لگاری اور مہیو دین خوصہ آمنے سامنے حلقے میں ایک لاکھ تریانوے ہزار نو سو ساٹھ ووٹرز ووٹ کاسٹ کریں گے لودھرہ میں طالبہ کی نازیبہ تصاویر بنانے کا معاملہ ملزم نے بلیک میل کر کے دو لاکھ روپے بھی وصول کیے طالبہ کا الزام متعلقہ کانسٹیبل موت تل مقدمہ درج تحقیقات شروع کر دی گئے بجلی چوروں نادہنگان کے خلاف مککو کاپریشن جنوبی پنجاب بھر میں کاروائیاں کنیکشنز منکتہ میٹرز اتار لیے گئے تین کروٹ سینتیس لاکھ روپے رکبر ایک روز میں ایک سو چوالیس پیجلی چورکی رفتار ستاون لاکھ اٹیس ہزار روپے جرمانا لودھرہ میں بیکاری کا روپ دھار کر واردات برکہ پوش خاتون نے گھر سے زیبرات مقدی لوٹ لی متاثرہ خاتون کے مطابق ملزمہ بھیک مانگنے کے بہانے گھر میں داخل ہوئی پولیس نے مقدمہ درج کر دیا شجابات غیر قانونی مینی پیٹرول فم کے خلاف کریک ڈاؤن جاری غیر میاری اور کم مقدار فروخت کرنے والا یہ یونٹ سیل کر دی گئے ایف ای آر درج ملتان کسٹم انفورسمنٹ مگلن کی روپ تھام کے لیے متحرک کلیکٹر امران سجاد بخاری نے ٹرانسپورٹرز کو دنبی کر دی موجودہ معاشی حالات کے پیشے نظر ٹرانسپورٹرز مگلن کی روپ تھام میں اپنا کردار ادا کریں معاملات زندگی چلانا اور چولہ جلانا مشکل ہو گیا رحیم یار خان میں اسادسہ کو نو ماہ سے تنخواہ نہ ملی آفٹرنون پروگرامز کے سولہ سو اسادسہ پریشان عالی حکام سے فوری ادائیگی کی اپی ریلوے سسٹم کو جدید بنانے کا میشن تا حال ادھورہ جنوبی پنجاب بھر کے ریلوے سٹیشن پر الیکٹرونک ٹکٹ مشینیں غیر فار ملتان سمیت مختلف ریلوے سٹیشن پر آٹھ ماہ قبل مشینیں لگائی گئی خائرپورٹ آمیہ والی میں اسکری روڈ چار سال سے خستہ حال گڑے حادثات کا سبب ٹرافک جام رہنا معمول بن گیا وریزوں کو اسپتال میں منتقل کرنا بھی دشوار ہو گیا تحصیل آفیس بھکر کا ٹرانسپورمر تین روز سے خراب بجلی کی سپلائی موطل ہونے سے سرکاری امور ٹھپ ہوگے دور درات سے آنے والے سائلین پریشان آلا حکام سے نوٹس لینے کا مطابق ایڈیشنل چیز سیکیٹری جنوبی پنجاب سے یون خواتین بفت کی ملاقات خواتین کو با اختیار بنانے سنفی مساواد بارے اقدامات پر گفتگو پواد حاشم ربانی کا کہنا تھا کہ خواتین کی شمولیت کے بغیر معاشرتی ترقی ممکن نہیں جنوبی پنجاب کے عوام کا کام آسان سہولیات فراہمی کے لئے اقدامات ہاؤسنگ ڈیپارٹمنٹ پنجاب نے متعلقہ اداروں سے تفصیلات مانگنی پی ایچ ایس ڈیویلپمنٹ آثورٹیز پبلک ہیلتھ انجینرنگ اور واسا شامل پلسان کے عوام اور انتظامیہ کے مابین ہم آہنگی جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ اور پلڈ ڈارٹ ہم قدم عوامی رائے جانچنے کے لئے ہم آہنگ پروجیکٹ شروع کر دیا سیکریٹریٹ کے کردار بارے اگاہی دی جائے گی ڈیپٹی کمیشنر کوٹ ادو کا دورہ چوک سرور شہید دائرہ دن پناہ تجاوزات ختم کرا دی دورانے آپریشن دو نوجوانوں کو کرنٹھا کیا حالت تشویشناک ادھر ایسسٹنٹ کمیشنر سے تاجروں سے ملاقات اس کو تجاوزات ختم کرنے کے لئے تین دن کا وقت دے دیا ریجنل ڈائریکٹر انٹی کرپشن ملتان کا دورہ خانوال راشد نیمت نے سائلین کی درخواستوں پر سمات کی کہا کہ شہریوں کے تعاون سے کرپشن فری مانشرا تشکیل دیا جائے گا خانوال ٹریفک پولیس اور موٹروے پولیس کی مشترکہ کابش مسافروں کو ڈرائیونگ لائسنس کی اہمیت بارے آگاہی ڈی ایس پی ٹریفک کا کہنا تھا کہ ہر شہری کو ڈرائیونگ لائسنس بنوانا چاہیے ڈی ای ایس پی کے تحت مستقین کی مالی امداد جہانیے میں فی خاندان دس ہزار روپے تک کی امداد روزانہ کی بنیاد پر ہزار خواتین کو پیسے دیے جا رہے ہیں ملتان پولیس لائنز میں ٹرانس جنڈر کمیونٹی کے لئے تقریب کا انقاد کیا گیا مصرحک بیوہ خواتین اور ٹرانس جنڈر میں سلائے مشینیں اور راشن تقسیم کیا گیا آر پیو محمد سوہیل چودری سی پیو سادک علی اور ڈپٹی کمیشنر روزان قدیر کی شرکت کپاس سفید چاندی ملکی معیشت کے لئے اہم فصل ملتان میں چھبیس ہزار چھتیس اکڑ پر اگیتی کاش ڈپٹی ڈائریکٹر زراد کے مطابق رمہ سال دو لاکھ اکسٹ ہزار اکڑ پر کپاس کاشت کی جائے گی گرمی آئی سردائی بھی سات لائی بادام والی سردائی گرمی کا طور ترنڈا محمد پناہ میں سٹال ساج گئے شہری گرمی کی شدت کم کرنے کیلئے سردائی پینے لگیں پی اچے سرگودہ کے زیر احتمام تفری فلاور فیسٹیول بائیس سے اٹھائیس ایفٹرل تک جاری رہے کا رنگہ رنگ پروگرانز تقریب جھولے کھانے کے سٹال سے چوز ہوں گے